اے قوم تُو دے ملک اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا اے قوم تُو دے ملک اگر ساتھ ہمارا ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ایک منہ اور آفیشل میں محترم عزیز دوستو فلسطین پر اب بھی اسرائیل کا تشدد جاری ہیں بمباری سے میزائل سے حملہ کرنا اور گھروں میں گھس کر ماں بہنوں کے عزتیں لوٹنا اور بچوں کو مارنا اب بھی جاری ہیں بھائیو ان حالات کو روکنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں بھی ہیں آپ پریشان نہ ہوں کہ کس طرح ان حالات کو روکا جائے بہت آسان سے دو ترقیب ہیں نمبر ایک ترقیب ہیں کہ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہی الہی میں خود معافی مانگے استغفار کرے اور کہے یا اللہ ان حالات کا ذمہ دار میں ہوں یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ان پر ظلم ہو رہا ہے اللہ مجھے معاف فرما اور دوسری ترقیب یہ ہیں کہ اگر کسی ملکوں کو تباہ ہوا برباد کرنا ہے تو اس ترقیب کو کرنا لازمی ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیلن اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں اگر ہمیں فرانس کی کمر توڑنا ہے یا یہودیوں کا غرور خاک میں ملانا ہے تو ہر شخص بھرپور طور پر یہ کام کر سکتا ہے وہ ہیں ان یہودی ممالک کا معاشی وائیکارٹ ہیں مثلا میں ہر مہینے میں ایلیو بسکیٹ کے پانچ ڈبے لیا کرتا تھا تو کل رقم پانچ سو پچیس روپے بن جاتی ہیں اور اسرائیل کی دوسری اشیاء دو ہزار روپے کی ہر مہینے کو خریدتا ہوں تو کل دونوں رقم ملا کر پچیس سو پچیس ہوئی میں نے ان یہودیوں کا کیا بگاڑ لیا میں نے پچیس سو پچیس کا نقصان پہنچایا جب سے فلسطین پر ظلم جاری ہیں تب سے الحمدللہ میں نے آج تک اسرائیلی مصنوعات کے لیے میری جیب سے قصدن ایک روپیہ بھی ادا نہیں ہوا ہمارے بھارت دیش میں مسلمانوں کی آبادی لگ بھگ تیس کروڑ ہیں لیکن چوبیس کروڑ بتاتے ہیں بہرحال یہی بائیکارٹ اگر ایک کروڑ لوگ کرتے ہیں تو کل رقم بنتی ہیں پچیس ارب پچیس کروڑ روپیے مہانہ جی ہاں مہانہ ہے نہ ہمارے اندر اللہ کے حکم سے کسی دیش کو برباد کرنے کی طاقت یہ تو ایک مہینے کا حساب ہے اور ایک کروڑ آبادی کا حساب ہے ایک کروڑ لوگ مل کر پختہ عظم کریں کہ اب سے اسرائیل کے پروڈیکٹ بلکل بھی نہیں خریدیں گے تو سال بھر میں کتنا ان ظالموں کا نقصان ہوں گا بتاؤں آپ کو تین کھرب تیس ارب روپیہ سالانہ اس نقصان کے آگے دنیا کی کوئی کمپنی نہیں ٹک سکتی اگر یہی بائیکارٹ صرف تین کروڑ افراد کرے یا سارا ہندوستان ہی مکمل بائیکارٹ کرے تو کسی بھی ملک کو برباد کر ڈالنا ایک سے تین سال کا کھیل ہے اگر مسلمان اپنے ارادے کا پکا ہو جائے اور قسم کھالے کہ مر مٹیں گے لیکن ان ظالموں کو مالی فائدہ نہیں دیں گے ہمت ہے کیجئے یہ چیز آپ کے ہاتھ میں ہے ہم سب اس بات پر پوری طرح ڈٹ کر عمل کرے اور پکے اور سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے بس آپ پختہ ارادہ کر لیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اسرائیلی پروڈیکٹس کی لسٹ آپ کو پتہ نہ ہو تو گوگل سے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں نہیں تو ہم کچھ اشیاء اسرائیل کے پروڈیکٹس کی آپ کو لسٹ بتاتے ہیں ضرور دیکھیں اس پروڈیکٹس کا بائیکارٹ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کمائی مظلوموں پر ظلم کرنے پر خرچ ہو کل قیامت کے دن یہ فلسطینی مظلوم ہمارا گریبان پکڑ کر اللہ پاک کے سامنے ہمیں کھڑے کر کے کہیں گے یا اللہ یہ لوگ ان یہودیوں کی اشیاء خرید کر انہیں مالی مدد کرتے تھے تو بھائیوں اور بہنوں ہم کیا جواب دیں گے خدارہ مظلوموں کی مدد کریں اور اسرائیل کے پروڈیکٹس کا پورے طور پر بائیکارٹ کریں اس ویڈیو کو ہر ایک مسلمان بھائی بہن تک ضرور شیئر کریں جب ببارگاہ الہی میں آپ کے ہاتھ اٹھیں تو فلسطین کشمیر اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے دعا کریں اور اسی آکار محمد جمیل علی منحاجی کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ